پودینے کی چٹنی میں بنانے لگے ہیں۔ یہ پودینہ گھر کا ہے۔ دیکھیں کتنا فریش ہے۔ اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے۔ میں اندر روم سے واپس آئی ہوں تو پورے کچن میں پودینے کی خوشبو ہوئی تھی۔ اور بہت زیادہ فریش فریش سا پودینہ ہے۔ ابھی میں اس کی بنانے لگی ہوں چٹنی اور مجھے اس کی خوشبو سے رمضان یاد آکت ہے۔ جیسے پکوڑوں کے ساتھ چٹنی میں اناردانہ ڈالوں گی پیچھ میں۔ اور اس کی چٹنی بناتے ہیں۔ میں نے آج چنے کی دال۔ یہ ہے ہماری چنے کی دال۔ اس کو میں نے بھی بس تڑکہ لگانا ہے۔ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہو؟ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے۔ خیریت سے ہوں گے تو اپنے بلاکہ کرتے ہیں۔ سٹارٹ میں نے وہی سے کیا تھا جہاں سے میں نے پچھلا بلاک چھوڑا تھا۔ تو یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں دن کا کھانا۔ اور یہ دن ہے سنڈے کا۔ کیونکہ سنڈے والے دن سب گھر ہوتے ہیں۔ اور صبح اٹھتے بھی تھوڑے لیٹ ہیں۔ اور ناشتہ ویارہ کرتے ہیں۔ پھر ایکسٹرا کام اتنے ہوتے ہیں۔ کہ بس وہ ختم کرتے کرتے جہاں کافی ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کھانا کھاتے کھاتے تین بج گئے تھے۔ اور ہم لوگ یہاں پہ باہر بیٹھ کے پھولوں کے پاس بیٹھ کے دن کا کھانا انجوائے کر رہے تھے۔ اور بہت ہی مزہ آیا۔ اور یہاں پہ میں نے بیٹھ کا میٹرس نکال کے باہر دھوپ میں رکھا۔ سوکنے کے لئے کیونکہ سردیوں میں نمی کی وجہ سے میٹرس کے نیچے تھوڑا سا نمی سے آ جاتی ہے۔ گیلا ہو جاتا ہے۔ تو پھر آج کل دھوپیں تیز ہیں تو میں نے کہا کہ میں میٹرس کو باہر نکال کے دھوپ لگوا لوں۔ اور ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ اور بچے کھانا کھا چکے تھے۔ میں نے میٹرس کے اوپر جو ریسلنگ سٹارٹ کی۔ مطلب میٹرس کو میں نے دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ میں نے اچھل 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 کے اس کی بیچ میں نے سارا اس کو نیچے لٹا دیا۔ اور اس کی نسط مار کے رکھتی تھی۔ پھر میں نے فٹا فٹ اٹھا کے پہلا کام یہ کیا کہ میٹرس کو اٹھا کے بیٹھ کی اوپر رکھا۔ اور یہاں پہ میں کر رہی ہوں روم کی سیٹنگ چینج۔ بس صفائی کرتے کرتے ہیں۔ اچانک سے مجھے خیال ہے کہ کیوں نہ اس کی سیٹنگ چینج کر دی جائے تو جو سمان باہر نکال سکتی تھی وہ باہر نکال دیا۔ تو باقی کو میں نے گسیڑ گساڑ کے بس آگے بیچے کر لیا اور بیٹھ کے نیچے اتنا گن پھیلا ہوا تھا۔ کیونکہ سردیوں میں اس طرح سے صفائی ہونی سکتی ہے تو بس پھر میں نے جو ہے نا وہ کونوں کو دلے سارا گن چند نکال کے فرش بار اچھے سے صاف کر کے۔ اور سیٹنگ باہر ساری چینج کر دی تھی اور اب گرمیاں آ رہی ہیں نا تو گرمیاں جو ہے نا وہ تھوڑا سا موسم کھلتا جا رہا ہے اس طرح سے اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے۔ اور رات کو بھی رضائی میں اتنی گرمی لگتی ہے کہ اگدم سے گھبرات شروع ہو جاتی ہے اور اب رضائی بلکل بھی نہیں لی جاتی ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ کمل وغیرہ رکھ لیں تو یہ جی میں نے صفائی وغیرہ کر کے سیٹنگ پوری چینج کر دی ہے اور یہ ہے اب روم کی سیٹنگ اب آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ روم کی سیٹنگ جو ہے نا وہ کیسے لگ رہی ہے تو بیڈ میں نے بلکل کھڑکی کے سامنے کر دی ہے کیونکہ اب آگے گرمیاں آتی چاہ رہی ہیں تو کھڑکی اوپن کر رہی ہے تو ہوا بہت تیزی سے کرتی ہے اور اگر پنکھا بند بھی ہونا تو آپ کو فیل نہیں ہوتی گر دیمیوں کے ونڈو پوری اوپن ہوتی ہے اور ہوا جو ہے نا بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ جو کارڈنر پر لیمپ پڑھا ہے اس کی تار جو ہے نا وہ تھوڑی چھوٹی پڑی ہے تو اب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑی سی لمبی تار لکی آنی پڑے گی اس کو لمبا کرنا پڑے گا تا کہ یہ لیمپ جو ہے نا وہ آن ہو جائے اور رات کو جو ہے نا وہ پھر بچے جو ہے نا یہ لیمپ آن کر کے سو جائیں تو یہ ہے جی فائنل لوک میرے روم کی مجھے سمجھ لائٹ سا لگ رہا ہے ہلکا ہلکا سا لگ رہا ہے تو یہ ہے جی میرے روم کی پروپر لوک ساری جو میں نے فرس ٹائم یہاں پہ بیڈ اس سائیڈ پر کر کے رکھا ہے اور میرے خیال سے جب سے ہم شیفٹ ہوئے ہیں اس روم کی میں تیسری بار سیٹنگ چینج کر رہی ہوں اور یہ جی شیشے کی اوپر سب سے پہلے لگی ہوئی ہے بچوں کی ڈیٹ شیٹ کیونکہ فائنل ایکزائمز جل رہے ہیں اور میں ڈیٹ شیٹ جو ہے نا وہ شیشے کی اوپر پیسٹ کر دیتی ہوں کیونکہ شیشہ تو صبح بھی دیکھا جاتا ہے اور سام کو بھی دیکھا جاتا ہے اور ڈیٹ شیٹ سامنے نظر آتی رہے اور پتہ لگی کہ نیکسٹ کون سا پیپر ہے نیکسٹ کون سا پیپر ہے تو یا تو میں دروازے کی پیچھے پیسٹ کر دیتی ہوں یہ شیشے کے سامنے لگا دیتی ہوں لیکن بیسٹ جو ہے نا وہ شیشے کے سامنے ہی ہے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ سلیبس ہے اور یہ پیپر ہے تو اس کی پھر میں اس لحاظ سے میں تیاری کرواتی ہوں تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ اس روم کی سیٹنگ کیسی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے یا مزید کوئی اور چینجنگ اس میں کر سکتی ہوں تو وہی مجھے بتانا ہے اور میں نے کارپٹ دھوئی تھی تو وہ بھی شکر ہے کہ ایک دن میں سوک گی تھی سردیوں میں تو کئی دن لگ جاتے ہیں کپڑے سکاتے ہوئے بھی لیکن یہ ہے کہ کارپٹ میری جہانا دن کو دھوئی تھی اور نیکسٹ جہانا وہ پھولی سوکی ہوئی تھی تو بس میں نے یہاں پر اس کو بچھا دیا ہے اور ک کارپٹ پر بھی ایک پلاسٹک والا ٹیبل پڑھا ہے جس کی اوپر میں نے ابھی شیٹ چڑھانی ہے تو یہاں پر میں کوشش کروں گی کہ میں دوسرا ٹیبل رکھوں بچوں کا جو سٹیڈی والا ٹیبل ہے اس کے ساتھ چیر بھی ہے وہ اس کارپٹ میں زیادہ اچھا لگے گا اس ٹیبل کو میں یہاں سے اٹھا دوں گی یا پھر میں اس کی اوپر شیٹ ویرہ لگا دوں گی تو بس کمرے کی سیٹنگ ویرہ چینج کرنے کے بعد کافی سارا تھکاوٹ ہو چکی تھی تو پھر ہم لوگ چل شام کے ٹائم پارک میں اور اب باہر جو ہے نا شام کو موسم کافی اچھا ہوتا ہے سردیوں میں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے باہر نکلانی جاتا ہے تو ابھی جو ہے نا شام کے ٹائم موسم اچھا لگتا ہے اور دل کرتا ہے کہ آپ کو کہیں باہر نکلنے کا تو یہاں پہ بچے جو ہے نا وہ جھولے چھولے لے رہے تھے ہم لوگ پارک آ گئے تھے اور ہم لوگوں نے جو ہے نا یہاں پہ تھوڑی سی واک ویرہ کی موسمیں جو ہے کیا اور باہر نکل کے نا شام شام کے ٹائم مائن بڑا فریش سا ہو جاتا ہے کیونکہ اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہاوار یہ تھی وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے سردیوں میں تو ذرا موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا نا تو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا اور بچوں نے جہانا یہاں پہ جھولے چھولے لیا پھر ہم لوگ نے واپسی پہ کچھ سبزیاں مارا لینی تھی کوئی پیاس تھونگ چھونگ لینا تھا تو بس وہ لیا اور ہم لوگ جہانا وہ گھر واپس آ گیا اور سب نے گاڑی میں سے نکال کے کچن میں آ کے ڈھیر لگا دیا شاپروں کے اور جب میں اندر آئے تو یہ سارا جہانا وہ بمپ پٹا ہوا تھا ہر جگہ پہ شاپری شاپر ہوئے تھے نیچے بھی اوپر بھی تو بس میں نے ان کو سنبھالنا ہے ان سب کو دھو دھا کے ساف کر کے فروٹس کو میں نے باسکٹ میں نکال کے رکھنا ہے اور باقی چیزیں میں نے فریج میں رکھنی ہے تو بس یہ تھا آج کا ولاغ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاغ اچھا لگا ہوگا اگر ولاغ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا میں ملوں گی نئے ولاغ کے ساتھ اللہ حافظ